اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یورپ چینل ای ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ ہر سیسی وائف کا فوت پار چیئر کرنے والی ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کے ان کا تھوڑا سا ٹائم چاہئے مجھے ایک تو لوگوں کو مجھے نہیں پتا ان کا اصل نام کیا لیکن مجھے ان سسٹرز کو تھینکس ہی بولنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں لیکن بہت کامی لوگ ہوتے ہیں جو ان جان لوگ کے لئے اتنا زیادہ سوچیں اور انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے اپنے لئے نیو چینل بنانا ہی چاہئے لیکن یار میں کیا کروں مجھے اس بار میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں اور میں نے جتنی بھی ٹرائز کی ہیں وہ سب کی سب فیل ہی ہوئی ہیں بٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹوریز کو شیئر کروں گی اور آپ لوگوں کی اگر سپورٹ رہی تو میں ضروری دوسرا چینل بنا لوں گی اور ایک بار پھر سے ان دونوں کو بہت زیادہ اور آپ لوگوں کا پیار اور سپورٹ ہے جیسے کہ میں نے بولا وہ مجھے یہاں پہ رکھے ہوئے یا نہیں تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو میرا یہاں پہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آئی ہوپ جیسے آپ نے بلاویٹ انکل وی کو پساند کی آپ اور سیزی وائف کو بھی پساند کریں گی اور کسی بھی چیز کو بینا سنے یا بینا دیکھے یا بینا جانے اس کو ایک تام سے جارج کر کے نہیں چھوڑ دینا چاہئے چاہئے یہ ایک وانکشیان ہے چاہئے یہ ایک شیرنگ وائف پہ بے سٹوری ہے لیکن یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جتنی بھی آپ نے ایسی سٹوری سنی ہوگی جس میں ایک وائف کو شیر کیا جاتا ہے یہ ان سب سے الگ ہی ہوگی اور آپ سنیں گے تا بھی آپ کو پتا چلے گا تو چلیں ایک بار پھر سے آپ صاحب کا بہت زیادہ تھانکس جو بھی تک میرے ساتھ اور آپ آپ کا پیار اور سپورٹ پاس ایسے میرے ساتھ رہے تو مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہئے سو لیٹس ٹارٹ آر سٹوری وینگ بیچارہ اس وقت بہت بڑی مشکل میں ہی پاس چکا تھا لینز این جو کے پاس اسے چکڑ ہی چکا تھا اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا میں کہتا ہوں چھوڑ دے مجھے میں نے آپ کو اپنا دوست تمزار تھا آپ کے اوپر اعتبار کیا تھا اور ایپ ایسے کر رہے ہیں میرے ساتھ وہ کیسے غصے سے بول رہا تھا ہاں تو کیوں کیا تھا کس نے بولا تھا کرنے کو میں آپ کو چھوڑوں کا نہیں آپ ایسا کیسے میرے ساتھ کر سکتے ہیں وینگ اور زیادہ غصے سے بولا تھا اور خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا اور وان جی جو کے مزے سے یہ ساپ دیکھ ہی رہا تھا گگا میری ہیلپ نہیں کریں گے اے حبرتار جو مجھے گگا گاؤ ہم کوئی تمہارے بھائی نہیں ہے میرا بس ایک ہی بھائیہ اور وہ ہے زین اور ہم نے صرف تم سے اسی لئے دوستی کی تھی کہ ان کی ہمیں تمہاری باڈی چاہیے تھی سمجھ گئے تم چلو اب زیادہ چونچنا مت کرو پہلے زین کی باریاں پھر وان جی کی آئے گی زین بولا تھا اور وینگ جو ایک دم سے موری گیا میں ابھی دیکھنا تمہارا مو دوڑ کے راک دوں گا او اچھا دوڑ کے دکھاؤ ذرا اور پھر وین نے کتنی ہمت سے جیسے اس کے فیس پر پانچ ماری ڈالا تھا اور اگلے ہی بال زین نیچے گر چکا تھا وہ بھی دھڑام سے اور پھر وی جو ایک دم سے اس کے اوپر ہی بیٹھ گیا تھا اور اب لین زین کے فیس پر بس لیپ پہ سلیپ پڑی جا رہے تھے ارے بس کرو چھوڑ دو اس سے میرے بھائی کو وان جی ایک دم سے آگے پڑا تھا اور وین جیسے ایک دم سے زور سے اس کی ٹانگوں کے بیچ میں اپنا پانچ ماری ڈالا تھا اور زین جو کیا اب سوفے پہ گر چکا تھا ہاں تو بتاؤ مجھے کیا سمجھا مجھے ویک ہوں میں میں اس ساتھ دو دو الفہ سے بھی لار سکتا ہوں میں کوئی بھی ویک نہیں ہوں دو دو لیٹر دودھ میں اگلے پی جاتا ہوں اور ہاں چھپکلی والا کھانا بھی تو میں نے کتنی دفعہ کھایا ہے مجھ سے زیادہ زہریلا کون ہی ہوگا جو ساپ کو فرائی کار کے کھا جائے ہاں وہ باس اسے مارے جا رہا تھا اور پھر وان جی اسے پگڑ کے کھینچا باس باس وی ہمیں پتہ چال گیا تم بہت زیادہ سٹرونگ ہو آپ چھوڑو ہم تو بس تمہیں ٹریننگ دے رہے تھے تم تو ہمیں مارنا شروع ہوگے وہ کیسے آپ باس درد سے بے حال ہی ہو رہا تھا اور لین سین جو کی اٹھی گیا وہ بھی اپنا سانس جھی کار ہی رہا تھا ہاں تو اتنے زیادہ کھرے کھرے ڈائلوکس بولنے کو کس نے بولا تھا آپ کو وی جو کیا آپ اسے اٹھا کے سیدھا ہی کار رہا تھا آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی نہیں کوئی نہیں لگی میں نے سوچا تھا چلو تھوڑے سے اصل اصل والے اپنا نام یوز کار کی ڈائلوکس بولیں گے تو شاید تمہارے اندر کی غیرت زیادہ چاکے اور تم خود کو اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کرو لیکن مجھے کیا پتا تھا تمہاری غیرت تو کیا تمہارا سویا وہاں سمیر بھی چاک جائے گا ارے دیکھو کیا حالت کار دی ہم تو بس تمہاری ہیلپ کار رہے تھے آہاں 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 آم سوری آم سوری آم سوری دیکھیں آپ کو پتا تو چل گیا نا کہ میں بلکل بھی ویک نہیں ہوں ہاں بس ٹھیک ہے آئندہ سے کوئی بھی اگر تمہارے پاس آئی یا قریب آئے اسے ایسے ہی کرنا اور یہ تو تم ہمارے دوستوں ہم نے تمہارا لحاظ کار لیا نہیں تو ہم کیا دونوں بھائی کسی ایک سمار کھا سکتے ہیں وہ بھی ایک امیگا سے لینزین بول ہی رہا تھا اور ویر نے جیسے آگے بار کے اس کا کوٹ اور اس کا شرٹ کو ٹھیک ہی کیا تھا ایم سوری ککا لیکن مجھے یہ ساب کرنا تھا میں باس کنٹرول نہیں کار پاتا کوئی مجھے ٹاچ کرے یا میرے ساتھ بات تمیزی کرے اور تھینکیو سو مچ مجھے ٹریننگ دینے کے لیے ہاں تمہیں اور زیادہ ٹریننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم ایک کلاس میں پاس اور پورے ہنڈر پرسنٹ مارکس لے چکے ہو باس اب جاؤ اور اپنی بکس کھول لو لینزین جو کیا پریشان ہو کے بیٹھی چکا تھا اور اس نے کیا ہی سمجھا تھا وینگ بچارہ کتنا معصوم سے ہاں وہ تو کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کار سکتا چلو بچارے کو تھوڑی سی ٹریننگ دے دیں سیلف ڈیفینس کی تاکہ وہ کسی کے ساتھ صحیح سے لڑائی کار سکے اس طرح شتانی چالیں تو مچ چلیں لیکن وینگ تو یہاں پہ بھی ان دونوں کو ہرائی کیا تھا اور وہ دونوں بھائی مسکین سی شکل بنا کے ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے آئندہ سمجھ کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کرنے والا لینزین نے بس اپنا پسینے صاف کیا تھا اور وہ آنگ جو اس کے لئے پانی لیایا تم ٹھیک ہونا چھوٹے ہاں ٹھیک ہوں آپ کا فرینڈ وہ کچھ زیادہ ہی جنگلی ہے ہاں بس کیا کریں لیکن ایک تو اچھی بات ہے نا خود کو پروٹیکٹ کار سکتا ہے ہاں بس ٹھیک ہے اسے کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں خود کو کار سکتا ہے پروٹیکٹ گگاب نے دیکھا اس نے مار مار کے میرا کیسے ہی موں لال کار دیا ہے زین جو کہ آپ تھوڑا رونے والا ہی ہو گیا تھا اسے بلکل بھی امید نہیں تھی وینگ کا ننہ سا ہاتھ کچھ زیادہ ہی فورسفل ہی اسے لگے گا ہاں بھائی تم تو دکھا سکتے ہو میرا جو کچھ اس نے لال کارا کا دیا میں تو دکھا بھی نہیں سکتا چلو جاؤ فریش ہو کے آ جاؤ نہیں تو ماما پاپا کی آنے کا ٹائم ہو گیا پھر وہ دیکھیں گے تو کیا ہی سوچیں گے ہم یہاں پہ کون سا ڈبلیو ڈبلیو کیل رہے ہیں ہاں صحیح ہے میں ذرا فریش ہو کے آتا ہوں آپ وہ ذرا بیٹھ کے اپنا لیسن ریوائز کریں پھر میں آپ کے آپ دونوں سے ٹیسٹ لینے والا ہوں ہاں مجھے تو سارا ہی آتا ہے بس یہی نالائک ہے میں کوئی نالائک نہیں ہوں میں دیکھیں آپ آنچ منٹ دیں آپ مجھے میں اچھے سے سارا کار لوں گا وینگ نے بولا تھا اور پھر زین جو کروں کے اندر ہی چلا گیا اور اب وہاں پہ وانگ جی اور وینگ ہی تھی تم نے کچھ زیادہ ہی زیادہ ہی کہا دیا ایکٹنگ تھی نا یہ بس میں کیا کروں مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا آپ بھیک ہیں نا میں نے آپ کو زیادہ تو ہٹ نہیں کہا دیا ہاں تم نے جہاں پہ پانچ مارا وہاں پہ میں کیا ہی تمہیں دکھا ہوں اور کیا ہی بتا ہوں دیکھیں آپ تو میرے پیارے سے گھگاؤنا نراز نہیں ہونا مجھ سے اگر آپ لوگ میری ہیلپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا اور میں آپ کے ساتھ اتنا زیادہ فری ہوں کیوں کہ مجھے آپ لوگ اپنے لگتے ہو نا ہم تمہارے اپنے ہیں اور تم ہمیں بھی بہت زیادہ اپنے لگتے ہو وانگ جی نے بولا تھا اور وین جو کہ اسے تھانک کہنے کے لئے اس کے گھلے ہی لا گیا تھا تھانکیو سو مچ آپ سچ میں بہت زیادہ اچھے ہو سچ میں وہ میرے انکل آنٹی ان کے بچوں سے بھی کہیں زیادہ اچھے ایون کے جو میرے ریلیٹیوز ہیں کسنس وغیرہ وہ بھی میرا اتنا زیادہ حیال نہیں رکھتے جتنا آپ لوگ رکھتے ہو وینگ ایسی کوئی بات نہیں ہے وانگ جی نے ابھی اسے ہاں کی کھار رکھا تھا اور وہ کیسے باس اس کی بیہ کو سہلائی رہا تھا تم ہمارے لئے بہت زیادہ ایمپورنٹ ہو اور تم ڈیزرف کرتے ہو یہ ساب اور تھانکیو مجھے اپنا دوست بنانے کے لئے اور ای لائب یو ٹو وہ کیسے آپ ہوشی ہوشی اس کو ہائپ پیک کر چکا تھا اور تب ہی ماما پاپا آئی کہ وانگ جی کا فیس سنی کی طرف تھا اور وینگ جو کہ ابھی تک اس کے گھلے ہی لگا ہوا تھا اور ماما اچھے سا ہی فیل کر سکتی تھی وانگ جی کتنا زیادہ ہی ہوش ہے اور اس کی آنکھیں کیسے بھاندھی تھی اور اس کے ہونٹوں پر باہت سمائل ہی تھی وہ جب سے وینگ یہاں پہ آتا تھا تاب سے اس کو دیکھ رہی تھی اور وہ بہت زیادہ ہی اپسرف کرتی تھی وینگ اور وانگ جی ایک دوسرے کے کتنے زیادہ ہی قریب تھی وینگ وانگ جی کا ہاتھ سے زیادہ حیال رکھتا تھا اور یہ بات تو انہیں زین بھی بتا چکا تھا اور وانگ جی وہ بھی تو وینگ کے لئے خود اس سے سارا کچھ آتا ہو لیکن وہ پھر باس وینگ کو چیئر اپ کرنے کے لئے اس کے ساتھ ہی بیٹھا رہتا تھا وہ ساب دیکھ رہنگ تھی اور پھر انہوں نے اپنے ہسپنڈ کی طرف دیکھا مجھے لگتا ہے شاید یہی ہے وہ تم چلو نہ بھی اندر بہت کچھ تم جلدی عظیم کار لیتے ہو میسٹر لینچ رین نے انہیں بولا تھا اور پھر وہ دونوں ہسپنڈ وائف اندر ہی آگئے ہو گوڈ ایوننگ ماما پاپا وانگ جی اک تھام سے اٹھی کیا تھا اور وینگ نے بھی انہیں ہیلو بولا انکل آنٹی ہیلو ایکچولی ہم تھوڑی نا وہ سیلف دیفنس کی پریکٹس کر رہے تھے اور میں نے گکا کو تھوڑا اس نے جیسے اپنی غلطی فوراں سے مان لی تھی اور ماما جو آگے باہر کے پاس اس کے سار پر اسے ہاتھ ہی پیر رہی تھی کوئی بات نہیں بیٹا تم میرے بچوں کے دوست ہونا اور وانگ جی تمہارا دوست ہے تو دوستوں میں تو یہ سب چلتا ہے اور یہ تمہاری ہیلپ نہیں کرے گا تو کون کرے گا وہ زین کا گاہ ہے نا انہوں نے میری ہیلپ کی ہو اچھا بہت اچھی بات ہے چلو سیہ تم لوگ پڑھائی کرو میں اندر جاتی ہوں اور پھر ملتے ہیں نا دینر پہ نہیں آنٹی میں دینر نہیں کروں گا میں بس یہ ٹیسٹ دے کے جانے والا ہوں تھانکیو سو مچ وہ بس مائل کر گیا بیٹ کیا تھا اور انکل اور آنٹی اندر جائے چکے تھے اور آنٹی کا پھر باقی دھیان پاس اسی کی طرف تھا وہ اسے اور زیادہ ہی اور سے آپ افسر کریں گی ہاں وہ سب کے لئے اچھا ہے وانگ جی کے لئے اچھا ہے اور انہیں بھی وہ پسان تھا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا تھا اس کے باپ کے پاس پیسہ بھی تھا کوئی بھی تو پرابلم نہیں تھا وہ ینگ تھا کیوٹ تھا ان کے وانگ جی کو پسان تھا ان کے زیادہ کو بھی اچھا لگتا تھا ہاں سب صحیح ہے ایک دم پر فیکٹ ہے اور وہ آپ سوچ ہی چکی تھی وہ ضرور ہی میڈم یو کے پاس جائیں گی اس سے وانگ جی کے لئے وینگ کا رشتہ مانگنے اور دو دن تو گزر ہی چکے تھے انہیں ایسے بات سوچتے ہوئے اور پھر ان کے ہسپنڈ نہیں انہیں بتایا تھا تم ایسے کیوں نہیں کرتی تم ایک پکنک پارٹی ارنیج کرو نا پکنک لیکن ہم لوگ کتنے زیادہ بیزی ہوتی ہیں نا آفیس میں ارے یار اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لئے کچھ کرنا تو پڑے گا نا دیکھو ہم کہیں گھومنے پھرنے چلیں گے اور جی آنکس کو بھی لے جائیں گے ویسے بھی وہ ہمارے پروسی ہیں تو اچھا ہے نا ہم ساتھ ساتھ مریں گے اور ہم وینگ کو اور زیادہ اچھے سے جان لیں گے اور دیکھ لیں گے اس کا بیہیوئر باقی ساتھ لوگ کے ساتھ کیسے ہے اور پھر جب یو کا موڈ اچھا ہوا تو تم اس سے بات کر لینا ویسے بھی وہ تمہاری دوست ہی ہے نا میری کوئی دوست نہیں ہے وہ اس کا بیہیوئر دیکھے آپ نے کتنا زیادہ ایریٹیوڈ ہے اسے میں اس سے کوئی بات نہیں کرنے والی ارے ہمیں اپنے بیٹے کے لئے رشتہ چاہیے نا اور کیا ہے ہم نے کونسا اس سے پکی پکی رشتے داری کرنے اور وینگ کونسا اس کا اپنا بیٹا ہے اچھا صحیح ہے ہاں تو دیکھو ہم سنڈے کو پلان کریں گے ساپ چلیں گے اور بچوں کو بھی تھوڑا ٹائم مل جائے گا ایک بچہ جو پاس کالج میں گھسا رہتا ہے اور دوسرا وہ آفیس میں آخر انہیں بھی تو تھوڑا سپیس جائے یہ تھوڑا ٹائم چاہیے نا ہاں صحیح ہے ٹھیک ہو گیا وہ مان گئی تھی اور پھر انہوں نے میڈم یو کو کال اکھٹکا لی اور میڈم یو جو کہ ہران ہی ہو رہی تھی ان کا نمبر دیکھ کے ہاں یہ بولو کیسی ہو ہاں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو انہوں نے جیسے مو چڑھا کے بولا تھا ہاں صحیح ہے تم بتاؤ کیسے کال کی تم نے ہاں ہم لوگ پکنک پہ جانے کا پلان بنا رہے ہیں تم لوگ چلو کے کیا نہیں ہمیں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے اس میں ہم بہت زیادہ پیسی ہوتے ہیں ارے چلو تو دیکھو میرے پاپا کا فارم ہاؤس ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہورسیز ہیں اور وہاں پہ کتنے زیادہ پلانٹس بھی ہیں اور وہ بہت اچھی جگہ ہے ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں شہر سے دور ہی جگہ ہے اور آس پاس جنگل بھی ہے نا کتنا اچھا لگے گا اور ویسے بھی بچے بھی تھوڑی آؤٹنگ کار لیں گے تُسرے کو جان لیں گے سمجھ رہیں گے تم سمجھ رہی ہو نا بچے اور یوں جو اکتہم سے سوچنے لگی انہیں اکتہم سے یان لی اور لینزین کا حیال آیا تھا ہاں یہ بہت اچھا ایڈیا ہے بچے گھلے ملیں گے ایک دوسرے کو جانیں گے اور یان لی کو بھی تو لینزین کے قریب ہونے کا ٹائم مل جائے گا اور ان کا بیٹا بھی وینگ کے سامنے ہیرو بن جائے گا ہاں وہ ضرور ہی ایسا کچھ کریں گی جس سے چینگ اور وینگ کے بیچ کی دوریاں بس ہتم ہو جائیں ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم صحیح کہہ رہی ہوئی میں ان کے پاپا سے بات کال لوں گی اور اس سنڈے کو ہم فری ہی ہیں کوئی بات نہیں ہم ضرور چلیں گے اور میرے بچوں کو ہارس رائٹنگ تو بہت زیادہ ہی پسند ہے ہو that's good بہت اچھا ہو گیا تو صحیح ہے پھر تم لوگ ریڈی رہنا ہاں وینگ کو بھی لے کی آنا ارے وہ تو میری جان ہے میرا پیارا سا بچہ ہے اسے میں کیسے چھوڑ کے آوں گی بچارہ بن ماں باپ کا بچہ ہے اور سچی بولوں تو مجھے تو اپنے دونوں بچوں سے کہیں زیادہ ہی پیار ہے وہ میڈم یوں جو کیاب اپنے موں اپنی تعریف کی جا رہی تھی اور لینی کو سا بھی پتا تھا ہاں چلو صحیح ہے پھر بہت اچھی بات ہے ایسے کرنا چاہئے ہم کسی کو اچھا سمجھیں گے تو وہ بھی آگے سے ہمیں ضروری کچھ نہ کچھ دے گا ہاں دینا تو اسے پڑے گئی کیا بولا تم نے کچھ نہیں کچھ نہیں چلو صحیح ہے پھر ملتے ہیں مجھے تھوڑا کام ہے چلو بائی اس نے کال کارڈ دی تھی اور وہ اب ہوشی ہوشی پلاننگ کی کار رہی تھی دونوں دونے مائے اپنے اپنے بچوں کو آپس میں سیٹ کروانے کی اور وہ کیا ہی جانے پتہ نہیں کون کس کے ساتھ ہی سیٹ ہوگا اور ونگ تو جانا بھی نہیں چاہتا تھا اس کے ٹیسٹ ہی ہونے والے تھے لیکن پھر حساب نے اسے فورس کاری لیا اور پھر وہ ریڈی ہو گیا اور جب دونوں گھکا جانے والے تھے تو وہ پھر کیسے پیچھے رہے گا میں ہارس رائیڈنگ کروں گا بہت زیادہ مزا آئے گا وہ کیسے ایکسائٹلی بول رہا تھا اور یہاں لی اسے دیکھ کے بولی تو میں آتی ہے کیا ارے ہاں شیچے آتی ہے نا میں آپ کو پتہ ہے میں جب اپنے گھار میں تھا تو میں نے کتنے زیادہ کلاب چوہن کی ہوئے تھے فوٹبال کلاب وہاں پہ فوٹبال کلنے جاتا تھا اور باسکیٹ بال بھی بہت اچھی کلتا ہوں میں اور مجھے بائٹ بھی رائٹ کرنا آتی ہے میرے پاس دو ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے میں اپنی گھاری بھی چلاتا تھا لیکن وہ تو گھار میں ہے نا اور میرے توہد کے پاس دو دو آرسز تھے اوہ واؤو تیٹس گریٹ تم تو ساچھ میں بہت زیادہ بہت دور ہو یہ آن لی اب اس کی طرح سمائل کا رکے دیکھ رہی تھی اور پھر چینگ بھی آ گیا میں بھی رائٹنگ کروں گا مجھے بہت زیادہ شوک ہے ہاں اچھا لگے گا نا گھگا ہاں بہت زیادہ اچھا لگے گا میں اور تم ایک ہی کوڑے پہ بیٹھیں گے بلکل نہیں میں ہوتھ کار سکتا ہوں رائٹ مجھے اچھے سے ہی آتا ہے کہاں کہاں پہ رائٹ کار سکتے اور کس کس چیز کا ایکسپیرینس ہے تمہیں چینگ جو ایک دم سے اس کے پاس آ کہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا تھا اور ورین کو جیسے وہ عجیب سا ہی لگا وہ اس کی کوئی باس سمجھا ہی نہیں تھا کیا مطلب ہے گگا آئی وین کون کون سا ہورس زیادہ نہیں بس میرے پاس دو ہی گھوڑے تھے اور وہ پھر ہم نے بیٹھ ہی دیئے اچھا چلو صحیح ہو گیا ویسے بھی وہ جو لینزین اور وانگ جی ہیں نا ان کے نانا کے فارم ہاؤس تو بہت زیادہ گھوڑے ہیں تو ہم چلیں گے اچھا لگے گا جی وہ چلا گیا تھا اور وین کو پتہ نہیں کیوں ہی اس کی اوپر غصہ ہی آئے چاہ رہا تھا وہ کیا کہنا چاہتا تھا اور اس نے کیا ہی کہنے کی کوشش کی لیکن وین کے پاس ابھی اس فضول آدمی کی فضول باتوں کو سوچنے کا کوئی بھی ٹائم نہیں ہے وہ سب کے ساپا پاس فارم ہاؤس جانے کے لیے ریڈی تھے اور پھر دو گھنٹے بعد وہ پہنچ ہی چکے تھے شہر سے دھور اور تھوڑی سی اونچی جگہ پہی تھا وہ فارم ہاؤس ہاں جس کا رائیڈنگ گھیریہ کھولا ہی تھا اور آس پاس پاس تھوڑا نیچے کار کے جنگل ہی تھا اور وہ اوپر باس رائیڈنگ کے لیے تو جگہ تھی جو صاف کار کے بنائی گئی تھی یہ کتنی زیادہ اچھی جگہ ہے وین جو ہاتھ سے زیادہ ہی ہوش تھا ہاں ساچ میں اور موسم بھی تو کتنا زیادہ ہی اچھا ہے وانگ جی اور زین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گی چال رہے تھے اور وین جو کہ آگے آگے جا رہا تھا اسے یہ موسم اور ایسی کھولی کھولی جگہ بہت زیادہ ہی پسان تھی میں پہلے رائیڈنگ کروں گا پھر کچھ اور نہیں پہلے ہاں جو اس پینگیں گے کچھ کھا پی لیں گے پھر چلیں گے وانگ جی نے اسے بولا تھا اور پھر صاحب نے لنچ کیا تھا اور میڈم یو جو کہ بس چینگ کے ساتھ مل کے کوئی پلان ہی بنا رہی تھیں دیکھو چینگ ہم ایسے اس لڑکے کا دل نہیں جیس سکتے تمہیں بس ہیرو بننا ہوگا اس کی نظر میں وہ تماما میں آل ریٹی ہوں بس اس کی نظر میں بھی بنو نا تو کیا کروں میں ادھر آو ایسے نہیں وہ اس کو قریب کار کے اب اس کے کار میں کچھ بتائی رہی تھی اور اس کی آنکھیں جیسے ایک تام سے شائن ہی کرنے لگیں یہ تو میں بہت آسانی سے کار سکتا ہوں ہاں بلکل جب کسی کی جان بچاؤ گے کسی کی عزت بچاؤ گے تو تم سے زیادہ اچھا کون ہی ہوگا آف کارس ماما اور اپنے وینگ کے لئے تو میں کچھ بھی کار سکتا ہوں شاباش that's like my boy چلو آپ دیکھ کے آتے ہیں ہمارے گھوڑے کہاں پہ ہیں مسٹر لین ذرا مجھے بتائیے کہنا گھوڑے کی طرح چینگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں ہاں وہ بیک سائیڈ پہ آئے نا چلے نا ہم بھی چلتے ہیں آپ لوگ آرام سے اپنا کھانا فینش کر کے آ جائیں میں آؤ اور چینگ جا رہے ہیں بس چلو یانلی انہوں نے یانلی کو پھر ساتھ میں لے لیا تھا اور پھر وہ گھوڑوں کے پاس جائی رہی تھے اور باقی سب پاس ابھی پانی پی رہے تھے اور ان کے پاپا تو بلکل بھی ساتھ نہیں تھی آئے باس میسٹر لین تھے ان کی وائف اور وانجی ہزین ہی تھی اور پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے باس اٹینڈن سے پوچھی لیا کون سا گھوڑا ہے جو سب سے زیادہ پریب ہے اور سب سے زیادہ تیز ہی دوڑتا ہے ہاں یہ والا رستم اس نے بلک کلر کے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا تھا میڈم یوں جو کہ آپ دیکھ کے ہوشی ہو رہی تھی میرا بیٹا اس سے رائٹ کرے گا لیکن میں میم سوری آپ ہمارے کیسٹ ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں اس سے صرف دو ہی لوگ کنٹرول کار سکتے ہیں وانگ چی سار اور ان کے نانا ان کے نانا تو آپ نہیں رہی لیکن وانگ چی سار وہ باس کبھی کبھی اس سے رائٹ کرتے ہیں اوہ وہ پاگل کس کا ہوا انہوں نے اکدام سے بولا تھا اور اٹینڈن نے کیسے غصے سے یہ دیکھنے لگا وہ کوئی بھی پاگل نہیں ہے وہ کوئی بھی کس کے ہوئے نہیں ہے ہاں ان کی تھوڑی مینٹل ایشیوز ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاگل ہیں وہ بہت زیادہ پریب ہیں بہت زیادہ ہی بات دو رہے ہیں اور رستم کو ان کے علاوہ کوئی بھی ہینڈل نہیں کر سکتا ہاں دیکھیں گے فیلحال میرا بیٹا اس کو رائٹ کرے گا اور میں بول رہے ہوں جو بھی اچھا برا ہوا مہہود اس کی ذمہ دار ہوں اور تم لوگ کیا آپ نے گیسٹ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو میں ابھی اسے بات کرتی ہوں اٹس اوکے مہم آپ لے جا سکتی ہیں ہم لے جانا تو مجھے ہائی اور پھر وہ جانلی کے لئے بھی ایک شریف سا گھوڑا پسان کار چکی تھی اور باقی ساپی آئے چکے تھے وانجی جو کہ آپ رستم کی طرف دیکھ رہا تھا اور میڈم یون نے آپ اس کی طرف سمائل کر کے دیکھا دیکھو بیٹا اصل میں چینگ جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہے رائٹ اوہ اٹس اوکے آنٹی فائن لیکن وہ کسی سے ہینڈل نہیں ہوتا وہ میرے سے بہت زیادہ اٹیسٹ ہے ہاں دیکھا جائے گا کچھ نہیں ہوتا بیٹا سب ہو جاتا ہے جب کوئی کسی کے اوپر سوار ہی ہو جائے تو پھر کیا ہی ہینڈل کرنا زین بس چکچاپ دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے بھی اپنے لئے گھوڑا سلیک کار ہی لیا تھا اور پھر آپ لوگ کریں میں پھر دیکھوں گا آپ لوگوں کو سپورٹ کروں گا ہاں ٹھیک ہے تم اور کار بھی کیا سکتے ہو میڈم یوں نے پھر سے جیسے سمائل کار کے لیکن کتنی زیادہ چھپتی ہوئی بات بولی تھی اور سب انہیں دیکھ ہی رہی تھے ہاں لگتا ہے آنٹی آپ نے بھی لیزرز کھانا سٹارٹ کھاتی ہیں وینگ انہیں دیکھ کے سمائل کار کے بولا تھا اور وہ اس کی بات سمجھ کے جیسے چھپی ہو گئی ارے میں نے ہوت آنٹی کو بولا تھا نا لیزرز کھایا کریں فرائر کار کے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے زبان میں کروات آتی ہے اور دل میں پوائزن آتا ہے اور دیکھیں تو یہ بہت زیادہ نوٹی ہے بہت زیادہ ہی مزاک کرتی ہو تم انہوں نے ایک تھم سے اس کے گال ہی کھینچے تھے لیکن زور سے اور وانجی نے ایک تھم سے اسے کھینچ کے پیچھے ہی کھا لیا لیے چال رہا تھا اور وینگ بھی اپنا معصوم سا کھوڑا لے کے اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا ویسے تم نے بتایا نہیں کون کون سا کھوڑا رائٹ کار لیتے ہو تم آئم سوری مجھے ان کے نام نہیں آتے مجھے باس وہ پسان تھے لیکن میں نے کبھی اتنا زیادہ ان کی نسلوں کے بارے میں کوڑ نہیں کیا وہ کون تھے کیا تھے باس کھوڑے تھے نا اچھا تو کیا تم کوئی بھی کھوڑا رائٹ کار سکتے ہو ہاں می بھی اس کو کار سکتے ہو کیا اس نے ایک دھام سے رستم کی طرف دیکھ کے بولا تھا اور وینگ چھوپ ہو گیا میں کیوں کروں اسے میرے پاس یہ ہے نا ارے وہ تو بہت معصوم سا شریف سا مزا تو تاب آئے نا جب تم اس جنگلے کھوڑے کو کنٹرول کرو گے تو کار سکتے ہو میں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا تو آپ کرو نا کبھی نہ کبھی تو کوئی کام پہلی دفعہ کرنا ہوتا ہے نا چلو میں بھی دیکھوں وینگ ہمارا کتنا زیادہ بہاتھو رہے اگر تم نے رستم کو کنٹرول کار لیا تو میں سمجھ جاؤں گا تم ساج میں بہت زیادہ بہاتھو رہو میں ہاں تم ڈار رہے ہو کیا میں کسی سے نہیں ڈرتا ہاں تو بس ٹھیک ہے پھر آج ہو اور میں اس گھوڑے کو دیکھ لوں گا اس نے وہ وائٹ کلر کا گھوڑا اس سے لے ہی لیا تھا اور پھر اس نے وینگ کو بیٹھنے میں ہیلپ کی تھی اور جب وہ سارے گراؤن میں پہنچے تھے تو رستم کے اوپر چینگری بھلکہ وینگ کو دیکھ کے سابق ایک تھم سے ہرانی ہوئے تھے وہ تم سے کنٹرول نہیں ہوگا وینگ وانگ جی نے بولا تھا اٹس اوکے گگا میں کار لوں گا وینگ بہت زیادہ بہت ہو رہا ہے وہ بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے اور دیکھنا تم یہ بھی کار لے گا چلو تم بیٹھ کے پاس انجوائے کرو میڈم یو نے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا اور باقی ساب جو کیا گراؤن میں تھے اور یارلی اور لہن زین کے گھوڑے پاس پاس ہی تھے تم مجھے پکڑ لو کے نا مجھے بہت زیادہ ٹائر لگتا ہے اوہ کم آن تم اتنی زیادہ چھوٹی بچی نہیں ہو زین نے جیسے تانگ آ کے بولا تھا اچھا سیہ میرا ہاتھ پکڑ لو پھر تو پھر میں اپنا گھوڑا کیسے رائٹ کروں گا مجھے اپنے گھوڑے پہ لیا ہو یا پھر ادھر آ جاؤ دیکھو میری بات سنو اگر تم سے نہیں نہ ہوتا تو نہیں کرو مجھ سے یہ کوئی بھی کام نہیں ہوتے سمجھ آئی تمہیں اس نے اسے ڈانٹ ہی دیا تھا اور پھر ریس سٹارٹ ہونے والی تھی رستم جو پہلے تو شریف تھا لیکن ایک دام سے اس کی سپیڈ پڑھنے لگی اور وانگ جی کے دل کی سپیڈ بھی اسی ساتھ ہی بڑھ رہی تھی وینگ رک جاؤ اسے چھوڑ دو میں آپ اس کو دڑھا کے دکھاؤں گا میں نے بولا اسے چھوڑ دو وہ ایک دام سے اٹھ کے آ گیا تھا اور اس کے پیچھے بھاگنا اس نے شروع کار دیا تھا گھرگا میں کار لوں گا رستم پلیز رک جاؤ اس نے گھوڑے کو بولا تھا لیکن گھوڑا تو آپ اپنے اوپر وانگ جی کے علاوہ کسی اور کو دیکھ کے جیسے کتنا زیادہ ہی نراز تھا وہ بھاگی جا رہا تھا وینگ اپنا ہاتھ دو مجھے یہ دینجرس ہے یہ تمہیں ہام کار دے گا تمہیں گرہ دے گا گھرگا میں کار لوں گا وینگ میں نے بولا ہاتھ دو زین کا گھوڑا جو کے پاس آگے نگل چکا تھا جینگ کا اور یانلی کا بھی اور وینگ جو کے پاس اب وانگ جی کے ساتھ بحث ہی کار رہا تھا گھرگا میں کار لوں گا تم نہیں کار پاؤگے مجھے پتہ ہے اور تب ہی ایک ہرڈل کو پار کرتے ہوئے جیسے رستم وینگ کو گرانے ہی والا تھا اور وینگ نے جلدی سے وانگ جی کا ہاتھ ہی پکڑ لیا گھرگا یہ ساتھ میں بہت زیادہ ڈینجرس ہے مجھے اتھاریں گا آنسے وینگ نے جلدی سے اس کی لگام کھینچی تھی اور رستم کچھ اور زیادہ غصے ہو گیا تھا وانگ جی جو کہ اس کا ہاتھ پکڑے باستیزی سے اس کے ساتھ ہی باگ رہا تھا اور وینگ نے پوری فورس ہی لگا دی تھی اور پھر وانگ جی جو کہ اس کے ساتھ اس کے پیچھے ہی تھا ساب سے ہی ہو جائے گا وینگ تم ڈر ہو نہیں یہ یہ ساتھ میں بہت زیادہ ڈینجرس ہے وہ اب ایک اور ہرڈل پار کرنے والا تھا اور رستم کو اب اور ہی زیادہ غصہ آیا تھا وینگ کے اس طرح سے چلنانے سے اور ڈڑھنے سے اور اس کی حمد بھی کیسے ہوئی ہاں وانگ جی کی جگہ ہوت لینے کی اور پھر رستم جو کیا اب اس سے لے کے نیچے کی جانب بس نیچے ہی اترتا جا رہا تھا اور وانگ جی ڈھا رہی گیا یہ تو نیچے کھائی کی طرف جا رہا ہے ہمیں کودنا ہوگا وینگ نہیں نہیں مجھے ڈھا رہا لگتا ہے کو جاؤ وینگ میں آپ کے بھی نہ نہیں جاؤں گا میں ابھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گا نا پاگل لڑ کے اور پھر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جیسے اس گھوڑے سے نیچے ہی کود گئے تھے اور نیچے چوکے آپ جنگل ہی تھا اور پھر وہ جیسے گھرنے ہی لگے اور ساب لوگ تو جیکٹ ڈھا رہی گئے اوہ مائی گاڈ ہمارے بچے باقی ساب بھی روکی گئے تھے اور اپنے گھوڑوں سے اتر ہی رہے تھے اور پھر میڈم یوں نے جینگ کو آنکھ ہی ماری باس بیٹا ٹائم میں آپ ہیرو بنو بچالو بچالو جا کے اسے ڈال لگتا تھا اور دونوں پاس ایک دوسرے کو ہاں کیے ہوئے تھے میں ابھی ہی دیکھنا یہاں سے گر کے مر جاؤں گا جو کچھ زیادہ ہی ڈال رہا تھا اس سے زیادہ ہی ڈال لگتا تھا ہائٹ سے ارے میں ابھی تو ساتھ ہی ہوں ککا دونوں ساتھ میں مرنے والے ہیں ارے مرنے کی باتیں نہیں کرو ابھی تو مجھے گریجویشن کرنی ہے مجھے بزنس بھی سنبھالنے میرا بھائی اکیلہ رہ جائے گا وہ ایسے بول رہے تھے اور زین جو کہ جلدی سے اپنے گھوڑے سے اتر ہی آیا میں کیا کروں میں کیا کروں وہ کتنا زیادہ پریشان تھا اور پھر وہ جلدی سے اب جینگ کے ساتھ وہاں پہ پہ پہنچ ہی چکا تھا وہ دونوں زیادہ نیچے نہیں تھے لیکن جینگ جو کہ اپنا ہاتھ اس کی طرف پہنچانا چاہتا ہی تھا لیکن اس کا ہاتھ پہنچ ہی نہیں رہا تھا ہو میں کیا کروں یہ ہیرو بننا بھی کتنا زیادہ ہی مشکل ہے ماما مجھ سے نہیں ہوتا وہ جیسے موں میں بڑھ بڑھا کے پیچھے ہوا تھا اور نماغ جی اور وینگ جو کہ ابھی تھا کہ وہاں پہ ہی تھے اور زین نے دیکھا تھا اس کا ہاتھ بھی تو نہیں پہنچ رہا تھا گگا وینگ آپ لوگ ٹرنا نہیں ہاں میں ابھی آتا ہوں دیکھنا میں آپ دونوں کو بچا لوں گا ہاں ساپ کو بچا لوں گا اور پھر وہ سارے کٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے رسی بھی تو لے ہی لی تھی وینگ جی نے بھاس اپنی ٹانگوں کو رسی سے ہی باندھا تھا اور پیچھے سے وہ باقی ساپ لوگ اس رسی کو کھینچنی والے تھے وہ بھی تو ان کے ساتھ اسی جگہ پہ کود گیا تھا اور پھر اس نے ایک ہاتھ وانگ جی کا پگڑا تھا اور ایک وینگ کا اور ان دونوں کو تو کتنا ساتھ ڈال لگ رہا تھا ارے کام آن بچے نہیں بنو اوپر آ جاؤ نہیں دیکھو نیچے کتنی گہری کھائی ہم گر کے مات جائیں گے پندرہ فٹ کی کھائی کوئی بھی گہری نہیں ہوتی چلیں اوپر آئیں اس نے بولا تھا اور پھر وہ ان دونوں ڈرے سیم میں لوگوں کو اپنے ساتھ کھینج کے لے آیا تھا اور اپنے اس کے کپڑے جو کہ کچھ تو پھٹ چکے تھے اور کچھ حرابی ہو چکے تھے اور وینگ اور وانگ جی کی سیف لیا لینڈنگ ہوئی چکی تھی سمین پہ زین کے ایک ہاتھ میں وینگ کا ہاتھ تھا اور وینگ کا دوسرا ہاتھ جو کہ وانگ جی کے ہاتھ میں ہی تھا اور وہ کیسے اب روئے جا رہا تھا بچوں کی طرح مجھے بہت زیادہ ٹار لگتا ہوں جائے اسے گگا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی دن کوئی مجھے پہار سے دھکا دے دے گا اور میں مر جاؤں گا گر کے میں نے کتنی دفعہ ہاپ میں ہوت کو ایسے مرتے ہوئے دے گیا ہرے باگل کچھ بھی نہیں ہوتا یہ یہ ساج کے ہرے مجھے بھی ایسے ہاپ آتے ہیں مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے بہت زور سے مجھے سیڑوں سے دھکا دے دیا اور میرے سار میں کتنی زیادہ چھوٹ لگئی اور پھر میں مر گیا وہ آنگ جی بھی بول رہا تھا اور زین کا رنگ ایک دھم سے جیسے پیلے ہی پاڑ گیا اس سے جیسے کتنے سال پہلے والی وہ بات یاد آئی تھی اور اس کی ماما دیکھ ہی رہی تھی انہوں نے جلدی سے اس کی ہاتھ سے وینگ کا ہاتھ چڑھائی لیا تھا اور اب وہ وینگ کے پاس کھڑی ہو کہ باس اسے دلاسہ ہی دے رہی تھی کوئی بات نہیں بیٹا ایسا ہوتا اور فوبیاز تو سب کے پاس ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز سے تو سب کو ڈال لگتے گئے سب نورمل ہے اور دیکھو میرے بیٹے نے تمہاری جان بچا لی نا وہ مانچی کے پاس آئی تھی اور اسے اب چیئر اپ کر رہی تھی اور تم کیوں ہی درتے ہو دیکھو آج تم نے کیسے اس بھاگتے ہوئے گھوڑے سے اپنے فرینڈ کو بچا لیا تم کتنے زیادہ پریہ ہو ہاں ایسے کیوں ہی سوچتے ہو تم وہ اب ان دونوں کے چیئر اپ کر رہی تھی اور یہ آل لی جو کے ذہن کے پاس ہی آئی تم ٹھیک ہو نا میں تمہارے لیے پانی لاؤں مجھے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے وہ ایک سائٹ پہ چلا گیا تھا اور اب اس سے تھوڑی دیر رونا ہی تھا اس کا بھائی وہ کتنا زیادہ ایکٹیو تھا کتنا زیادہ اچھا تھا اور اس کی یہ گلتی نے اس کی ذرا سی چہلسی نے اس کی ساری زن کی پرپات کھاتی تھی پتہ نہیں وہ کبھی ٹھیک ہوگا کہ نہیں لیکن لینزا کبھی خود کو معاف نہیں کار پائے گا اس کے بھائی کی جو بھی حالت تھی اس کی ورہ سے تھی اوہ ہم سوری بھائیہ میں پتہ نہیں ایسا کیوں ہی ہوں میں آپ سے کیسی جیلس ہو سکتا تھا آپ میرے بھائی تھے نا یہ سب میری وجہ سے ہوئے اگر اس دن میں آپ کو دھکا نہیں دیتا تو ہاج آپ اپنی اچھی سی لائف گزار رہے ہوتے ایک نارمل لائف اس سے کتنا زیادہ گلٹ ہو رہا تھا اور پھر وہ جیسے رونے بھی لگا اور ماما اس کے پاس ہی آگئی تھی کیوں رو رہے ہو تم ماما صاحب میری وجہ سے ہوئے نا کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا اور تم بچے تھے تم نے جان بوچھ کے کچھ نہیں کیا میں جیلس ہو گیا تھا اپنی بھائی سے وہ بچپن تھا وہ گزر کیا اور اب میں دیکھ سکتی بھائی سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہو لیکن ماما اس پیار کے پیچھے اس کیر کے پیچھے کہیں نہ کہیں میرا گیلٹ بھی چھپا ہو ہے ہاں لیکن میں صرف اس پیار کو ہی دیکھوں گی جو تم اپنے بھائی کے لئے کرتے ہو اور جو اس کی قسمت میں دکھ تھا اسے دیکھا تم نے وہ پہلے سے کتنا زیادہ بیٹر ہو گیا نا تم اسے کبھی نہیں بتانا جو بھی ہوا سمجھ گئے تم تم اس کے بھائی اور میں نہیں چاہتی تم تمہارے حلاف اس کے دل میں کوئی بھی بات آئے وہ تم ہی سمجھتا ہے جیسے تم ہو وہ سب کچھ بھول چاہے تم نے جو بھی اس کے ساتھ کیا ہو لیکن اب تم بس اتنا پتہ رکھنا چاہئے کہ وہ تمہارا بھائی یا تم اس سے پیار کرتے ہو اور دیکھو آج تم نے اس کی اور رینگ کی جان بھی تو بچا لی نا ہاں بس پندرہ فٹ کیوں چاہئے وہ جیسے سمائل کار کے بولا تھا ہاں لیکن ان دونوں کے لیے تو بہت یاد ہی تھی ان دونوں کو دیکھو سیم ہی چیزوں سے ڈال لگتا ہے ہاں فرینڈ جو ہوئے وہ بس آہستہ سے بولا تھا اور پھر ماما نے اسے ہاگ ہی کار لیا تم میرے اچھے بیٹے ہو میں کبھی وانگ جی کو نہیں بتاؤں گی اور تم بھی کبھی اس سے نہیں بتانا جو کچھ ہوا تمہاری وجہ سی ہوا تم دونوں میرے بیٹے اور میں تم دونوں سے ایکوالی پیار کرتی ہوں وانگ جی میرے لئے امپورنٹ ہے تو تم بھی ہو میں ایک بچے کے بچپن کی سزا اس کو آپ ساری زندگی تو نہیں دے سکتی نا چلو اٹھ جاؤ آپ گھار چلنا کافی ٹائم ہو گیا وہ دونوں ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہے اٹھ جاؤ شاہ پاش وہ اسے لے کر آئی تھی اور پھر انہوں نے آگے سے کیا ہی نا آپ نہیں جلن ہوگی نا دیکھیں میں پھونک تو مار ہی رہا ہوں اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو مجھے بہت زیادہ ٹار لگ رہا ہوئی کچھ ہوا تو نہیں نا دیکھیں آپ نے مجھے بچا لیا اور زین کا گانے بھی تو اس نے زین کو آتے دیکھ لیا تھا زین اگدام سے بیٹ گیا اور وینگ نے دیکھا تھا اس کی شرٹ سے بھی تو کہیں نہ کہیں بلٹ لگئی ہوا تھا اوہ آپ کو چھوٹ لگیا میں آپ کو بھی پاس جلدی سے ٹریسنگ آت دیتا ہوں سب صحیح ہو جائے گا میں کال لوں گا نہیں نہیں آپ کیوں کریں گے آپ نے میری لیکن وہ اپنی چھوٹ بھلائے پاس ان دونوں بھائیوں کے بارے میں سوٹ رہا تھا اور میڈم یو کا دیکھ جیسے آدھے سے زیادہ ہون چاہ لی چکا تھا وہ وینگ وہ چھوٹا ماسوم لڑکا ہاں چلاک کہیں کا مینڈک کیسے دو بھائیوں کے ساتھ ایک ساتھ ایسے پٹاتے ہیں وینگ اب دونوں بھائیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اور پتہ نہیں انہیں درد تھا کے نہیں تھا لیکن ان دونوں نے بہانہ کیا تھا کہ انہیں بہت زیادہ درد ہو رہے ہیں فیلحال وہ بلکل بھی سفر نہیں کار سکتے اور ماما پھر کیا ہی بولتی وینگ کے کندے پہ وانگ جی کا سار تھا اور دوسرے کندے پہ زین کا اور وہ بس دونوں کو جیئر اپی کار رہا تھا ان کو تینک یو بول بول گئے ہوں میرے گگا کتنے زیادہ اچھی ہیں ساب صحیح ہو گیا نا تینک اور تمہیں کچھ نہیں ہوا وہ دونوں ایک ساتھ ہی بولے تھے اور وینگ نے جیسے ان دونوں کے کال پہ ٹیپ ہی کیا اور پھر ہترے کی دو گھنٹیاں تو باجی چکی دی لین ای اور میڈم یو کے دل میں یہ زین کے ساتھ اتنا زیادہ کلوز کیوں ہو رہے ہیں دونوں کے دل میں پاس یہ حیال آیا تھا زین تو میرا دماغ بنے گا اور وینگ تو بس وانگ جی کے لئے دونوں کے دل میں پاس یہ حیال آئے تھے اور وہ بس اب دیکھی رہی تھی زین اور وانگ جی کا ایک ساتھ ہی اس پہ لٹوں ہو